پہلے تیر، پھر شید، پھر بلا اور اب اوقاب ہارا ہے ناظرین ایک نئی پاٹی کے ساتھ ایک نیا انتخابی نشان خاتون پولیس اہلکار نے سینئر افسران پر جنسی طور پر حراسہ کرنے کا الزام لگایا جاپان نے ایک ایسی چیز تیار کی ہے جو آہستہ آہستہ انسانوں کی جگہ لیتی جائے گی وہ کیا چیز ہے؟ آئیے زیانتیں ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن علیہ وسلم حیل کاروں پر جنسی طور پر حراسہ کرنے کا الزام لگایا ہے سن پولیس میں بائیس سال کا تجربہ رکھنے والی سب انسپیکٹر روبینا شہین بلوچ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بعض پولیس حیل کاروں نے بار بر حراسہ کیا جنہوں نے ان کے خلاف جوٹی فرس انفرمیشن ریپورٹ درج کروائیں اس نے دعویٰ کیا کہ مجربوں نے ان ایف آئی آرز کی منصوبہ بندی کی تھی اور ان کا مقصد غیر منصفانہ تھا حالانکہ وہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں تھی اس کے علاوہ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے نا پسندیدہ جنسی تعلقات پر مجبور کیا جا رہا ہے بلوچ نے کہا کہ ان کے پاس اپنے الزامات کی حمایت کے ثبوت موجود ہیں اور اس نے اشارہ کیا کہ اس میں کچھ سینئر پولیس اہل کار بھی ملوث ہو سکتے ہیں اس نے آگے کہا کہ یہ لوگ اسے پرائیویٹ فون نمبروں پر کال کرتے ہیں آہ انہوں نے کہا کہ ان پر پولیس میں اپنے عہدے سے ریزائن ہونے کے لیے دباؤ ڈالا گیا بجائے اس کے کہ ان کی شکایت سنی جائیں اور تحقیقات کی جائیں اس نے برقرار رکھا کہ اس کے پاس اپنے دعویوں کی حمایت کرنے کے ثبوت موجود ہیں اور اسے زبردستی اس کے گھر سے بے دخل کیا جا رہا تھا جس سے وہ گزشتہ چار دنوں سے بے دھر تھی بلوچ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کی ملازمت ختم کر دی جائے گی اور اس کی سرکاری رہائش کا چھین لی گئی ہے ربینہ نے کہا اسے یا اس کے خاندان کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری پولیس اسٹیشن کے ایسٹ چھو اور اس کے آج پاس کے رہائشوں پر آئید ہوگی خادون پولیس آلکار سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کے جواب میں ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ایس نے ڈی ایس پی فائزہ کو انکوائری افسر مقرر کرتے ہوئے سات دن میں اندرونی انکوائری ریپورٹ پیش کرنے کی درخواست کی ہے چلتے ہیں اپنی اگلی خبر پر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اپنے محفوظ کردہ فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے استقام پاکستان پارٹی آئی پی پی کو اپنا انتخاب نشان اقاب اور لوٹ کر دیا چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی سربرائی میں آئی ایسی پی کے تین رکنی بینچ نے استقام پاکستان پاکستان پارٹی کی درخواست پر فیصلہ سنایا آئی پی پی کے وکیل نے کمیشن سے پارٹی کو اقاب کا انتخاب نشان اور لوٹ کرنے کی اپیل کی تھی اس سے قبل نئی تشکیل پانے والی سیاسی جماعت کی جانب سے اقاب کے نشان کی درخواست سندھ کے رکن نصار احمد دورانی کی سربرائی میں آئی سی پی کے چار رکنی بینچ نے مسترد کر دی تھی واضح رہے کہ جہانگیر تنین نے جون میں پاکستان طریقہ انصاف پی ٹی آئی سے کے بعد اپنی نئی سیاسی جماعت استقام پاکستان پارٹی آئی پی پی کا آغاز بھی کیا تھا جی ناظرین تو مقابلہ بہت ٹاف ہو جانے اس بار کیونکہ لازٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی اے کے میں جب جہانگیر تنین صاحب تھے تو رات کو ایک اہمین اے ایم پی کو ملنے جاتے تھے اور اگلے دن وہ اہمین اے ایم پی جس مرضی پارٹی کا ہوتا تھا وہ پی ٹی اے میں آجتا تھا تو اب بھی مجھے لگ رہے یہی کچھ ہونا ہے جہاں گیترین صاحب نے رات کو ملنے جانا ہے پی ایم ایم اے لن کے کسی ایم اے کو ایم پی کو اور اگلے دن اس نے آئی پی پی میں جو آیا وہ آ جانا ہے تو دیکھتے ہیں ایک چلتے ہیں اپنی اگلی خبر پر جاپان ایک ایسی چیز تیار کی ہے جو آہستہ آہستہ انسانوں کی جگہ لیتی جائے گی جاپان موبیلٹی شو میں یہ مستقبل کا ویجن ہے جس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح مدد کر سکتی ہے اور بعض اوقات ایسے ملک میں انسانوں کی جگہ لے سکتی ہے جہاں مزدوروں کی کمی ہیں اور آفت آنے کے لیے کوئی اجنبی نہیں لیکن لوگوں کو خوف زیادہ نہ کرنے کے لیے خیالی سانکہ گارڈزلہ نے پیش کیا جس نے انیس سو پچاس کی دہائی سے جپانی دیزاسٹر فلموں میں تباہی پھلا رکھی ہے جپان میں ملک کی تقریباً تیس فیصد عبادی پیسنٹ سالہ یا اس سے زیادہ عمر کی ہے آبادی میں کمی کی وجہ سے خطرناک کاموں کے لیے کم اور کم لوگ دستیاب ہیں ایٹرو کلپ کے بانین ٹومیو یوکی ایزو نے کہا ایک مقامی سٹارٹ اپ جو خود مختار نکل اور حرکت میں مہارت رکھتے ہیں میرا خیال اپنی مشینوں سے فائر فائٹرز جیسے لوگوں کی مدد کرنا ہے اکسٹھ سالہ ایزو نے ای ایف پی کو بتایا یہ ایٹرو کلپ تھا جس نے جپان ملکٹی شو میں گتے کے ملبے سے نچوڑنے والے چھوٹے ڈیلیوری روبورڈ کو مشترکہ طور پر تیار کیا اور ٹریکس یا ویلز پر ریموٹ کنٹرول سٹریچر کو ڈیزائن کیا فیلال جپانی حکومت امدادی سرگرگمیوں کے لیے روایتی علات کی حمایت کرتی ہے انہوں نے اس تقریب میں کہا جو اس ہفتے کے آخر میں عوام کے لیے کھلا ہے لیکن ایزو کا خیال ہے کہ مستقبل میں مزید جدید ٹکنالوجی کے لیے ایک مارکٹ ہوگی جی ناظرین تو باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ پاکستان سے تقریباً پچاس یا سو سال آگے جا چکے ہیں اور پاکستان میں بھی تک وہی بجلی پانی روٹی گیس کے مسئلے چل رہے ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ سب کو بتا ہے کہ کیا وجہ ہے مجھے بار بار بتانے کے ضرورت نہیں ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ